اس ہفتے والوو نے سنگپور میں ایک الیکٹرک بس کی رونمائی کی جس میں اسی مسافروں کی گنجائش ہے اگر اس بس کا ٹرائل کامیاب رہا تو سنگپور اس خودکار بس کو پبلک ٹرانسپورٹ کیلئے استعمال کرے گا اس بس میں ڈیزل کے مقابلے میں اسی فیصد کم توانائی استعمال ہوتی ہے اور بس مسنوی ذہانت سے چلتی ہے امید کی جا رہی ہے کہ اس بس سے ٹرافک، شور اور فضائی آلودگی میں کمی آئے گی ایم آئی ٹی کا مینی چیتہ اتنا چست اور لچکدار ہے کہ وہ ایک انسان کی مقابلے میں دو گناہ تیز جبکہ کسی بھی رخ میں چل سکتا ہے اس کا وزن دس کلو سے بھی کم ہے اور اسے ناقابل تسخیر کہا جا رہا ہے یہ حیرت انگیز ضرور ہے مگر اس کا سر ہوتا تو کیا ہی اچھا ہوتا دنیا کا سب سے پرانا تھیم پارک ورچول ہونے جا رہا ہے پریس میں جوڈین ڈے اکلمٹیشن 1806 میں چوڑیا گھر اور تفریحی پارک کے طور پر کھلا تھا اس کی نئی رائیڈ، وائلڈ ایمرشن، 360 ڈگری کیامروں، آڈیو ویجول ٹیکنالوجی اور ہلتی ہوئی سیٹوں کا استعمال کر کے آنے والوں کو سفاری، آرکٹک آئیس فلوز اور ایمازون کی سیر کراتی ہے فرانس کی گاڑیاں بنانے والی کمپنی بگاٹی نے اپنی نئی جناتی گاڑی لا وائچو نوا کی رنمائی کی ہے یہ دنیا کی مہنگی ترین گاڑی ہے اور اس کی قیمت 17 ملین امریکی ڈالر سے بھی زیادہ ہے یہ گاڑی اس ہفتے جنیوہ کار شو میں نظر آئی بگاٹی نے اس گاڑی کا پچھلا موڈل دکائرون 5.65 ملین ڈالر کا بیچا تھا موسیقی